اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ میدان سا تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرد سے ہوں گے تو جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتی ہیں میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یہ ڈیلیشس سے یہ خنی پلاو کی رسپی کو شیئر کر رہی ہوں اس سے بہلے آپ نے اتنے مزدار اور ٹیسٹی سے یہ خنی پلاو پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو بچے بڑے سبھی اس کو بہت ہی بزادہ پسند کرتے ہیں بہت مزدار سے یہ یخنی پلاو ریڈی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہے ہیں کتنے ٹیسٹی اور مزدار لگ رہے ہیں بچے بڑے سبھی اس کو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں تو اس یخنی پلاو کی رسپی جو میں آپ کو بتانے والی بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی سے ہے تو دلدی سے اب اس رسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پرشور ککر میں پانی ڈال کر اس میں آپ نے اپنا گوش ایٹ کر دینا ہے آپ چاہے مٹن کا بنا لے چاہے بیپ کا بنا لے میں یہاں پر مٹن کا یخنی پلاو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار سی ایک ریسپی ہے رائس کی ایک آپ نے پیاز لے لینا ہے دو سے تین آپ نے اس طرح سے جوے لے لینے ہے لسن کے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر دارچینی اور لونگ بھی ایڈ کر دیں گے ایک ٹکڑا دارچینی کا اور تھوڑی تھوڑی سی ہم نے لونگ لی ہے تین سے چار ٹکڑے ساتھ ہی ہم اس میں ہافٹی سپون نمک ایڈ کر کے اس کو ہیٹ لگا دیں گے جتنی دیر میں آپ کا گوشت کرتا ہے آپ لگا سکتے ہیں اگر بیف لے رہے ہیں تو تقریباً آپ اس کو لگا دیجئے 40 منٹس کے لیے اگر مٹن لے رہے ہیں تو 20 منٹس کے لیے آپ اس کو ہیٹ لگا دیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈ آنے والی ہے اور یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ رائز جو ہے ایڈ پر بہت ہی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں آپ اس کو ایڈ پر بنا کر کھا سکتے ہیں آپ کسی کی دعوت پر اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار سکتے ہیں تو میں یہاں پر مٹن کا یخنی پلاو بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ آپ بیف کا مٹن کا دونوں کا اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری یخنی ہے وہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی ہے اویلی سی ماری یخنی ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اویل بہت اچھا آ چکا ہے یہ کتنی ہماری ریڈی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مٹن بھی اچھے طرح سے گھل چکا ہے تو یہ دیکھیں مٹن بھی ہمارا اچھے طرح گھل گیا ہے اور ہماری یخنی بھی ریڈی ہے اب ایک پتیلہ لے لیں جس میں آپ نے اس کو رائس کو ریڈی کرنا ہے اب اس میں اویل ایڈ کر دیں آپ نے اویل کم سے کم ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو یخنی ہے اس میں کافی سارا اویل ہوتا ہے کیونکہ جب گورس کو ہم اس طرح سے پکاتے ہیں تو وہ کافی سارا اپنا اوئل خود بھی چھوڑ دیتی ہیں اس لئے آپ نے اس میں دھیان سے اوئل کم سے کم ایڈ کرنا ہے تقریباً تین سے چار چمچ آپ اوئل کے ایڈ کر کے آپ اس میں تین سے چار پیاز ایڈ کر دیجئے میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے کٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے پیاز کو جو ہے نا آپ نے براؤن سے کلر کا فائی کر لینا ہے اس کا اتنا اچھا کلر نکالیں گے اتنا ہی اچھا ہے آپ کے پلاو کا کلر آئے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کو میں کتنا اچھا سا کلر دے رہی ہوں براؤن سے میں نے اس کو کلر دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اس کا ایک اچھا سا کلر دے دینا ہے آپ نے اس کو لائٹ سا بلکل بھی نہیں رکھنا ہے ونہا پھر پلاو کا کلر اچھا نہیں آئے گا پیسٹ ڈال دینا ہے تقریباً دو چمچ ساتھ ہی اپنے ہری مرچوں کا بھی پیسٹ ڈال دینا ہے جو یہ پلاو ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ہری مرچوں کا یوز کریں گے پلاال مرچ ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس لئے ہم ہری مرچیں زیادہ ڈال رہے ہیں چار سے پانچ ہری مرچوں کا پیسٹ کر لیجئے بہت ہی زبتس قسم کا یہ پلاو ریڈی ہوتا ہے بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ ویڈ سا پلاو ہمارے ریڈی ہوتا ہے یہ سپیشل ریسپی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اید آنے والی ہے تو اس پلاو کو آپ بنا سکتے ہیں اور گھر پر آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہاں پر آپ نے دو سے تین ٹرمانٹروں کا بھی اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے آپ چاہے تو سمپل کٹ کر کے بھی ریڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ ڈائٹ کریں گے تو اس سے بہت اچھا فلیور بن جائے گا اور بلاو کی لیو بھی بہت اچھی آ جائے گی تو دیکھیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیجئے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ہری مچو کا زیادہ زیادہ کیا ہے اب ہم اس میں جو ہے سپائسے سکو ایٹ کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہل سپائسے سکو ایٹ کرنے سے جو ہم نے مٹن کو اپنا اس طرح سے گلایا تھا اسے بھی ایٹ کر دیجئے مٹن کی جو کوونٹیٹی ہے وہ آپ اپنے رائس کے ہی ساپ سے لے سکتے ہیں اگر آپ ایک کلو چاول بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ایک کلو ہی ہی یا اس سے کم آپ اس میں تھوڑا سا اپنا بٹن ڈال سکتے ہیں دو چمہ جو ہے ہم اس میں نمک کے ایٹ کر دیں گے 2 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہم اس میں درمی سالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے دو چمہ چھی ہم اس میں زیرا کے ایٹ کر دیں گے ساوٹ زیرا ہم اس میں بہت سکو ایٹ نہیں کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پلاو کی شکل ہے وہ بہت ہی اچھی اور جمعی سی آ رہی ہے بہت ہی اچھا یہ پلاو ریڈی ہوتا ہے سلائٹ ویڈ سا سمپل سا یہ پلاو ہے بہت ہی ایزی اس کی ریسپی ہے آپ نے دیکھا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا تھا بہت زیادہ اس کو نئی لانا ہے کہ آپ کا جو گوشتہ میں دون جائے یہی ریسپی آپ بیف کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اب جو یخنی ریڈی کی تھی اس کو بھی ایٹ کر دیجئے اپنے رائس کے حساب سے آپ نے اس پر پانی ڈالنا ہے اگر یخنی آپ کے رائس کے حساب سے کم ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ پانی کو بوائل آنے تک اسے اس طرح سے چھوڑ دیجئے جتے یہ دیکھیں پانی کو اچھی طرح سے بوائل آ رہا ہے ہم اس میں رائس ایٹ کر دیں گے ہاں ہم تقریباً دو پیالی رائس کے لیے اچھے طرح سے مکس کر دینے کے بعد اسے دھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے تو یہ دیکھیں رائس جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اچھے طرح سے گل چکے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی موجود ہے اسی پانی میں ہم اس کو دم پا رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر یہ پانی بھی سوٹ جائے گا اور جو رائس ہے ہمارے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں پلاو کی پورتی مزدار سے خوشب آنا شروع ہو چکی ہے تو جلے یہاں ہے اب اس کا دم کھولتے ہیں تقریباً 10-15 منٹ کا ہم نے اس کو دم دے دیا تھا تاکہ جو ہے ہمارے رائس وہ بھی نہ ٹوپنے پائیں اس لئے ہم نے اس کو ہلکی پانی میں دم دے دیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے رائس ریڈی ہو چکے ہیں زبدس قسم کا یہ پلاو بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ دانے والی ہے تو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ ہمارے پلاو ریڈی ہو چکا ہے مزدار سا یہ پلاو ہے بیف پلاو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر آپ کے ساتھ مٹن پلاو کی ریسپی کو شیئر کیا ہے تو یہ جو شامی کباب ہیں آپ اس کو جو کیمے کے کباب ہیں اگر آپ اس کے ریسپی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل پر آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میری ریسپی کے نیچے میں ضرور آپ کے ساتھ اس کے ویڈیو شیئر کروں گی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزدار سا یہ ہمارے پلاو ریڈی ہے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو ایک پیارے سے لائک اور کمنٹ کے ساتھ ضرور بتائیے گا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے سبسکرائب بھی کر فری ہے سبسکرائب آپ ضرور کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ تک جلدی سے پہنچائے کریں تو ملتے ہیں ایک نی اور ڈیلیشیس سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ